سلام علیکم آج ہم سمپل کاربو ہائیڈریٹ اور کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ کے بارے میں بات کریں گے ہماری خوراک کا زیادہ تار حصہ جو ہے وہ کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ میں مجتمع ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی خوراک کمپلیکس پہ مبنی اور کون سی سمپل پہ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو جو سمپل کاربو ہائیڈریٹ ہیں اس میں میدہ اور میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں جس میں سموسے ہیں پھر اس کے بعد پوریاں ہیں تلے ہوئے پراتھیں ہیں اور یہ اور زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ روہن بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ بہت شوق سے میدے کے نان کھاتے ہیں میدے کی بنی ہوئی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری سمپل کارب میں آتی ہیں اس کے بعد جو چینی ہے وہ بھی سمپل کارب کی ایک شکل ہے چینی اور چینی سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں چینی جو ہے اس میں سوائے ہراروں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو ایکسٹرا ہراری ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے موٹاپے کا باعث بن دے ہیں اسی طرح ہم جو کیک اور پیسٹری کھاتے ہیں اس میں بھی ہمارے سید کے لیے نقصان دے ہیں اس میں سوائے مٹھاس کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور کوئی غزائیت نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہم گرمیوں میں آئس کریم بہت کھاتے ہیں تو آئس کریم بھی سمپل کارب کی ایک شکل ہے جو تھنڈی کی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو ڈرنگز ہیں پینے کا بہت رواج ہو گیا خاص طور پر بچوں کو لوگ دیتے ہیں تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دے ہیں ان میں بھی فلیور ہوتا ہے اور چینی ہوتی ہے اور کوئی نیوٹریشن نہیں ہوتی اس کے بعد آتے ہیں کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹ تو کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹ صحت کے لیے بہت اچھے ہیں جس میں ہم بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اور مختلف قسم کے گرینز آتے ہیں ہول گرین پاسٹا آتا ہے اس کے علاوہ سبزیاں اور جو فروٹ ہے اس میں ہمیں کاربو ہائیڈریٹ جو ہیں وہ فوری طور پر حضم بھی نہیں ہوتے ان میں فائیبر بھی ہوتا ہے اس میں وائٹامنز بھی ہوتے ہیں اور منرل بھی ہوتے ہیں اور جب ہم کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو وہ ہمیں توانائی کے ساتھ ہماری جو وائٹامنز اور جو ہمارے منرل چاہیے ہوتے ہیں اس کی کو بھی پورا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے انتڑیوں میں مایکرو بائیوم ہوتا ہے چھوٹے بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کی خوراک کے لیے فائیبر ضروری ہوتا ہے ان کو بھی خوراک پہنچاتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گلائسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں